بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سردیاں آ چکی ہیں تو سردیوں میں ہمارے ہاتھ پیر بہت زیادہ قراب ہو جاتے ہیں آج میں آپ کے لئے ہاتھوں پیروں کے خوبصورتی کے لئے ایک سادہ سی آسان سی ریمیڈی لے کے آئیں ہوں جو آپ فالو کریں گی تو آپ کو بلیو میں ضرور اور ضرور ریزلٹ نظر آئیں گے آپ کے ہاتھ پیر بہت ہی خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گی اس ریمیڈی کی ٹو سٹیپ ہیں اگر آپ اس کو سیمی سی طرح فالو کریں گے تو آپ کو ضرور ریزلٹ نظر آئیں گے سب سے پہلے آتھوں پیروں کو کرنا ہوگا بلیچ بلیچ کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی کوئی بھی مہنگی بلیچ نہیں ضرورت ہمیں صرف کالگٹ جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ایک چمچ آپ نے لے لینی ہے کالگٹ اور اس میں نمبر دو پہ آپ نے شامل کر لینا ہے جی لیمن جوس ایک چمچ آپ نے شامل کرنی ہے اور نمبر تین پہ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے بیکنگ سوڈا یہ تینوں چیزیں جیسے ہی آپ شامل کریں گے تو آپ کے پیسٹ میں کو جس طرح کی جھاگ بننا شروع ہو جائے گی اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے پیسٹ کو اس پیسٹ کو بنا کے آپ نے لگانا ہے اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پیروں پر اچھی طرح پان سے دس منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اور پیر دھو لینے ہیں آپ کو پہلے سٹیپ میں ہی واضح فرق نظر آئے گا لیکن آپ نے سٹیپ نمبر دو بھی ضرور کرنا ہے سٹیپ نمبر دو میں ہمارے پاس آ جائے گا ہاتھ اور پیروں کا مساج مساج کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے ایک چمچ آپ نے لے لینا ہے لیمن جوس لیمن جوس آپ نے لینا ہے اور نمبر دو پہ آپ نے لے لینا ہے ایک چمچ وارٹر یعنی سادہ پانی اور نمبر تین پہ آپ نے لے لینا ہے جی مسٹرڈ آرل یعنی سرسو کا تیل ایک چمچ آپ نے سرسو کا تیل لے لینا ہے اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مک کر کے آپ نے انڈے کی طرح ان کو پھٹنا ہے اچھے سا پیسٹ بنا کے اپنے ہاتھوں پیروں پر لگانا ہے ہاتھوں پیروں پر لگا کر ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں گے اور پانچ سے دس میٹ بعد آپ جیسے ہی اپنے ہاتھ پیر واش کریں گے آپ کو بہت زیادہ فارق نظر آئے گا ہفتے میں دو سے تین دفعہ ہی ریمیڈی لازمی یوز کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تینکشو اللہ حافظ